جی اسلام علیکم فرینڈز کیا عالمی طرح تو آپ سے خیریہ سنگی تو جس طرح میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ٹی ٹین کی تمام سکارڈز کے میں آپ کو نام بتا دوں گا یعنی ان کی فل جو فائنل سکارڈز ہوں گی تو میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا تھا کہ ایک بار تمام ٹیمز اپنی اپنی سکارڈ کی ایک فوٹو یعنی کنفرمیشن دے دے اس کے بعد میں آپ سے شیئر کر دوں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تمام سکارڈز کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر چلیں مراتھا ایرابینز کی تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے نکلیس پورن پھر یوسف پتھان فیبین ایلن چمیرہ وہاب ریاض آزم خان تشینکا ڈینن بریوو دننجایا پیٹوریس مارک ڈیویل محمد وسیم جنید صدیقی مارک ایڈیر چوتیش چیمپر قرارتنے اور ویبسٹر یہ ٹیم ہے جی آہ ناؤرن باری امراتھ ہے ریابینز کی اس کے بعد اگر ہم بات کر چلیں ٹیم دلی بولز کی تو اس میں ہمارے پاس شامل ہیں جیسن روئی این مارگن ڈینن بریوو رویرم پول عدل رشید شرفین رد الفورڈ رائیلی روسو ڈیمونک ڈریکس ریمناللہ گرباز ریماریو شیفرڈ سوئے مقصود شیراز احمد حفیظ الرحمان نائیم ینگ فضلاللہ حق فاروقی اس کے بعد اکیل حسین اور ڈیون تھوماس یہ ٹیم ہے ہمارے پاس دلی بولز کی اور کافی سٹرونگ ٹیم یہ بھی لگ رہی ہے اس کے بعد اگلے ٹیم کی باری ہے جیسی ڈکن گلیڈییٹرز کی اس میں شامل ہیں اینڈری رسل ایمن لویس ٹوم بینٹن ٹوم کوہلر کیڈ مور ڈیویڈ ویزے تمال ملز وینندو حسرنگا نجیب اللہ صدران اوڈین سمیت رومان رئیس رویر بپارہ زہور خان سلطان احمد حضر الحق نوید نیف پربیجہ اور رومان ریکلینٹن اور انور علی اس کے بعد اگر ہم اگلی ٹیم کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس ہے ٹیم ابودابی تو اس میں شامل ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹیم بنگال ٹائگرز کی تو اس میں ہمارے پاس موجود ہیں ایف ایف دو پلیسی شاہدہ فریدی محمد آمیر جیمز فوکنر بینی ہوول جانسن چارلز حضرت اللہ ززائی بیل جیکس انڈری فلیکچر کیس احمد اشیور اڈانا شبیر راو حسن خالد متیشہ پتریانا ویل سمید ایڈم لتھ محمد سیف الدین تو جو لاس ٹیم بچتی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس ناردرن وارئیرز اور اس میں جو پلیئر شامل ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں کرس جورڈن روی رومان پاول موین علی امران طاہر کپال ترنگا ریاد ایمریٹس ریسی ٹوپلی سمیت پٹیل کیرن لویس میتھن کونین باس امیر علی خان رمیز شہزاد جوس لٹل عبدالوحاب مفاہد بنگلزئی بلیسنگ مزربانی اور روز وائٹلی تو یہ کچھ تمام ٹیمز تھی اگر ہم بات کرتے چلیں کہ پاکستان کے کون کون سے پلیئرز اس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو مراتہ ریبینز میں ہمارے پاس ہیں وہاب ریاض آزم خان اور بس یہ دو ہی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں دلی بولز کی دلی بولز میں ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان کے سوئے مقصود موجود ہیں اس کے بعد اگر ہم آگے بات کر چلیں ڈککن کے لیڈیئیٹرز گئی تو اس میں ہمارے پاس پاکستان کے بارڈر موجود ہیں رومان رئیس اور انور علی آل راؤنڈر اس کے بعد اگر ہم بات کر رہیں ٹیم ابودابی کی تو اس میں ہمارے پاس سب پاکستانی موجود ہیں احمد دانیال اور اس کے ساتھ بس یہ ہی ہیں ایک احمد دانیال یہ ہیں بنگال ٹائگرز کے بات کر چلیں تو اس میں شاہد افریدی محمد عامر اور اس کے ساتھ ساتھ دو پلیئرز ہی ہیں صرف انسٹری میں اور دونوں بگ کیٹیگری کے ہیں بات کریں اگر ہم ناظرن باریرز کی تو اس میں ایک حیران کن شامل پلیئر کییں گے ہیں عبدالواحد بنگازہی اگر آپ کو معلوم ہو تو یہ اب انمائل کی کر رہے ہیں بلوچستان ٹیم کی جو کہ قیادت کر جس کی قیادت کر رہے ہیں امام الحق تو اچھی ہارٹ ریٹن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے ناظرن باریرز کی ٹیم میں تو اگر ہم بات کر چینلیں کہ میری کون سی فیورٹ ٹیم ہے تو میری پرسنلی جو فیورٹ ٹیم ہے وہ ہے بنگال ٹائگرز جی ہاں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جس میں اتنی خطرناک بیٹنگ لائن ہو شاہد افریدی فاف ڈبلیسی اس کے ساتھ جونسن چالز حضرت اللہ ززائی اور انڈری فلیکچر میرے خیال سے اس سے بہتر بیٹنگ لائن ہو نہیں چکتی آپ کی کون سی فیورٹ ٹیم ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو آج کے لیتنی اگر آپ کو ویڈیو اچھلے کے تو لائک کر دیں چنل کو سبسکرائب کر کے زیادہ شیف کر دیں شکریہ